بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدا ہے اللہ بزرگ و برتر کے بابرکت نام سے جو خوب تر ذات و صفات والا ہے عربوں گھرموں درود و السلام ہر لمحہ تا قیامت خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے منقول ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک نارچوڑیا کو دیکھا جو اپنی مادہ سے کہہ رہا تھا تم مجھ سے کیوں بھاگتی ہو اگر میں چاہوں تو حضرت سلمان علیہ السلام کے گمبت کو اپنی چونچ میں پکڑ کر دریا میں پھینک دوں حضرت سلمان علیہ السلام اس کے گفتے کو سن کر مسکرانے لگے اور دونوں کو بلا کر نر سے پوچھا کہ جو کچھ تم کہہ رہے تھے کیا اسے کرنے کے لیے تمہارے اندر طاقت ہے تو اس نارچوڑیا نے ارز کیا اے اللہ کے نبی میرے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے اپنی مادہ سے وہ جملہ اس لیے کہا کہ بعض اوقات اپنی بیوی کے سامنے اپنی بڑھائی کرنا پڑتی ہے اور خود کو کمالات سے آراستہ کر کے پیش کرنا پڑتا ہے اور چاہنے والا عاشق اپنی محبت کے اظہار میں جو کچھ کہتا ہے اس پر اسے ملامت نہیں کی جاتی یہ سن کر جناب سلمان علیہ السلام نے اس کی مادہ سے کہا کہ جب یہ تجھ سے محبت کرتا ہے تو تم اس کی باتیں کیوں نہیں مانتی مادہ چڑیا کہنے لگی اے خدا کے نبی یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا صرف باتیں کرتا ہے اسے میرے ساتھ ساتھ ایک اور چڑیا سے بھی محبت ہے مادہ چڑیا کی یہ بات سن کر جناب سلمان علیہ السلام کے دل پر بہت اثر ہوا وہ بہت شدت سے روئے پھر چالیس دن تک لوگوں سے ملاقات نہیں کی مسلسل عبادت کرتے رہے اور خدا سے دعا کرتے رہے کہ ان کے دل کو اپنی محبت سے اسی طرح بھر دے کہ اس کی محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت کی آمیزش نہ ہو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یک درگیر و محکم کی اگر آپ محبت بھی کرتے ہیں تو محبت میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے وہ صحیح خالص ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے محبت پر فخر کر سکیں دعا ہے اللہ رب العزت محبت کی آمیزش سے دور رکھے اور ایسی محبت سے دور رکھے جو ہمیں گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے آمین جارب العالمین